حضر معمول ہم سب کی روحانی غزہ اسم محصر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک لانے کی کوشش کرتے ہیں فلسفہ شہادت اور ہمارے آمال کے عنوان پر آج کا پیغام ہم جاری رکھے ہیں دیکھنا یہی ہے جب دستانِ کربلا ہم یاد کرتے ہیں تو کیا ہم نمازوں کا احتمام کرتے ہیں یا نماز چھوڑ دیتے ہیں جب دستانِ کربلا یاد کرتے ہیں کیا ہم زنا کے خریب جاتے ہیں یا زنا کرتے ہیں یا پاکیزی شاری کر کے پاکیزی زندگی گزارتے ہیں جب دستانِ کربلا یاد کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں ٹٹول کر دیکھیں جو آمنی جو انکم ہم حاصل کر رہے ہیں کیا حلال طریقے سے کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے کر رہے ہیں جب دستانِ کربلا یاد کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم فون یوز کرتے ہیں کیا اس فون کے ذریعے ہم گندے ویڈیوز تو نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں جو کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھتا ہے یہاں تک کہ ہمارے مہباب یا بیوی یا شہر نہیں دیکھتے ہیں تو جب ہمارے ساتھ شیطان جو ہوتا ہے اس وقت ہم جو گندگی میں چلے جاتے ہیں کیا ہم دستانِ کربلا یاد کر کے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں یقینا نہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے جب دستانِ کربلا ہم یاد کرتے ہیں کسی کو دکھ پہنچا سکتے ہیں یا کسی کو ہم خوشی پہنچانے کی خوشی کرنی چاہیے جب دستانِ کربلا ہم یاد کرتے ہیں کہ کسی پر ہم ظلم کرتے ہیں یا ظلم سے بچ کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں کسی مظلم کے ساتھ دیتے ہیں دستانِ کربلا ہم یاد کرتے ہیں لوگوں کے دگ پھرے زندگی سے ان کو نکال کے سہولت کی زندگی میں پہنچانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے جب دستانِ کربلا ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کسی کے دل ازاری تو نہیں کر رہے ہیں اللہ کے خریب جانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کسی کے اسی طرح سے بہت سارے چیزیں ہیں وقت کی کمی کے وجہ سے ہم اس میں ہم شامل نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو علم دیا ہے اخل دی ہے اپنے آپ کو مجھے بھی آپ سب کو بھی سوچنا ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہم سنتے ہیں دستانِ کربلا سنتے ہیں تو ہم پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے ہمیں کیا کیا چیزوں میں ہمیں ملوث کی ہے کیا غلط عادتیں ہم نے اپنائی ہے اس کو ہم کس طرح سے درست کر سکتے ہیں ہم جاہے اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواز ہوئے اپنی جان کا قربانی دی ہیں کیا ہم یہ سارے گندے عادتوں کی خربانی دے کر اپنے اچھے انسان بن سکتے ہیں اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اچھے اللہ کے بندے بن سکتے ہیں اور اللہ کو راضی کر کر جہاندھم سے بس سکتے ہیں اور اللہ کے کرم سے ہم جنت پا سکتے ہیں آئیے مولانا صاحب سے یہی اہم باتوں سے ہم رجوع کرتے ہیں آپ نے بڑا اچھا شہادت امام حسین کے حوالے سے اور داستان کربلا کی حوالے سے جو پیغامات ہیں ان کا ذکر کیا ہے آپ اگر مجھے تھوڑی اجازت دیں تو میں چونکہ بات شہادت پر ہم نے کی تھی جی جی تو میں صرف چند منٹوں کے اندر یا چند الفاظ میں کوشش کروں گا کہ شہادت امام حسین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو اللہ رب العزت نے ایک منفرد حیثیت اتا کی ہے شہادتوں کے اندر چونکہ باقی شہادتوں کو جتنی بھی ہیں جس شہادتیں جتنی بھی ہمیں تاریخ انسانی میں نظر آتی ہیں تو یقیناً ہر شہادت کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور ہر شہادت کے پیچھے بہت سی کوششیں اور کاوشیں کار فرما ہوتی ہیں لیکن ایک چیز تو جو پہلا میسج یعنی یہی سے میں آغاز کرنا چاہوں گا پہلا میسج یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ جو شخص اپنی خواہش اور اپنے ارادے کی قربانی نہیں دے سکتا تو وہ اللہ کے لیے جان دینا تو بہت دوری بڑی بات ہے بہت دور کی بات ہے وہ علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک شیر میں فرمایا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید صرف کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے لیکن یہاں اصل میں یہ اسلام ایک شہادت گاہ ہے جہاں قربانی دینی ہوتی ہے اپنی خواہشات کی اپنی آرزوں کی اپنی تمناوں کی اور ہر وہ شیع جو ہمیں اپنے مالک سے دور کرتی ہے اپنے رب کی نرازگی کا ہمارے رب کی نرازگی کا بہائش بنتی ہے تو اس کو پہ اندر سے نکالنا اور قربانی دینا یہ اصل ابتدا ہے اسلام کی کیونکہ لفظ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا سرنڈر یور ویل یعنی اپنی اپنی خواہش اور اپنی ارادے کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اور سرنڈر کر دینا اسی کو اسلام کہتے ہیں تو یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی آرزوں کی تمناوں کی قربانی دیتا رہتا ہے پھر کبھی مال کی قربانی کا وقت آتا ہے تو انسان مال کی قربانی دیتا ہے کبھی اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ انسان کے پاس وقت ہے وہ اپنی مرضی سے بھی خرج کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق بھی خرج کر سکتا ہے تو پھر وہ وقت کی قربانی دیتا ہے جیسے ابھی آپ یہ پرڈام جو کرتے ہیں تو یقیناً اپنی بہت سی مصروفیات اور بہت سے معاملات کو یقیناً پسپوشت رکھ کے اور ان میں سے ٹائم نکال کے یا جو بھی خیر کا کام کسی جگہ بھی ہو رہا ہے تو یقیناً وقت تو ہر کسی کے پاس سیم ہے تو اس وقت میں سے جو وقت نکال کے لوگ قربانی دیتے ہیں وہ وقت کی قربانی ہو جاتی ہے اسی طرح پھر آگے مال کی میں نے کہا پھر اسی طرح وقت کی اور پھر اسی طرح خواہشات اور عرضوں کی قربانی دیتے دیتے پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت جب انسان کی جان کی قربانی مانگتا ہے تو پھر جان دینا بڑا آسان ہوتا ہے چونکہ انسان وہ یوز ٹو ہو چکا ہوتا اس کی زندگی میں پریکٹس ہو چکی تھی یا قربانیاں دینے کی اللہ کی خاطر چیزوں کو ترک کرنے کی چھوڑنے کی تو وہ ترک کرتے کرتے چھوڑتے چھوڑتے اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ پھر جان بھی اس کیلئے کچھ نہیں رہتی پھر جان مانگی جائے تو وہ ہنس کے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے لیکن امامِ عریق مقام سعیدنا امامِ حسین کی شہادت کو اگر دیکھا جائے تو وہ باقی شہادتوں سے ڈیفرنٹ ہے بہت سے انگل سے لیکن ایک چیز جو ہمارے موضوع کے ساتھ یہاں ریلیٹ ہے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ باقی شہادتوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کسی ایک فرد کی شہادت ہوتی ہے یعنی آپ اگر تاریخ انبیاء میں بھی دیکھیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام میں جس جس نبی کو شہید کیا گیا زیدر جکریہ علیہ السلام ہے حضرت یعیہ علیہ السلام دیگر انبیاء ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ شہادت ایک فرد کی ہوتی تھی ایک شخص کی ہوتی تھی پھر اسی طرح آپ اگر شہاب اکرام میں دیکھتے ہیں تو میدان جنگ میں جو شہادتیں ہوئیں وہ بھی فرد یعنی ایک شخص ہوتا تھا یا اس کا کوئی ایک ریلیٹیو وہاں میدان جنگ میں موجود ہوتا تھا کوئی ایک شہادت یا دو شہادتیں ایک فیملی میبر کی ہوتی تھی یا تین ہوتی تھی پھر اسی طرح انڈیویجول دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ مسجد میں ان کو زخمی کیا گیا ان کی شہادت ہوئی وہ بھی انفیرادی تھی حضرت مولا علی کرمہ تعریف کریم کی شہادت ہوئی وہ بھی انفیرادی تھی لیکن سیدنا امام حسین کی شہادت وہ اس طرح سے مختلف ہے کہ آپ کی شہادت صرف اکیلی شہادت نہیں ہے آپ نے پورے کا پورا کمبہ اور پورے کا پورا خاندان اللہ کے دین کے لیے قربان کیا ہے اور اس کی مثال ہمیں تاریخ انسانی میں نہیں ملتی کہ اتنی بڑی قربانی کو شخص ہستے ہستے اللہ کی خاطر دے دے اور کسی ایک شہادت پر بھی آپ رنجیدہ نہیں ہوئے کسی ایک شہادت پر بھی آپ ہمزادہ نہیں ہوئے کسی ایک شہادت پر بھی آپ دکھی نہیں ہوئے دکھی اس اعتبار سے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے انسان کو ریگریٹ ہوتا ہے تو کسی طرح کا ان کو ریگریٹ نہیں تھا جو اللہ رب العزت کی مرضی اور منشاہ تھی اور جس جس کی قربانی اللہ نے مانگی وہ ہستے ہستے ہر قربانی دیتے رہے حتیٰ کہ پھر اپنی جان کا وقت آیا تو اپنی جان کی قربانی بھی چھے ماہ کے دودھ پیتے علیہ السغر کی قربانی بھی جماع سالہ حضرت علیہ اکبر کی قربانی بھی اپنے بھائی کے واحد انشانی حضرت امام حسن کی حضرت قاسم ان کی قربانی بھی پھر خانوادے کی قربانی بھی تو یہ ساری قربانیاں امام علی مقام نے ہستے ہستے دیئے اور یہاں ایک چیز میں بڑی امورٹر ارز کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا اور خصوصاً جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں چونکہ ہمارا انٹریکشن یہاں صرف مسلمانوں سے نہیں ہوتا نون مسلم سے بھی ہوتا ہے تو کئی دفعہ کوئی شخص کی یہ سوال کر لیتا ہے کہ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اندن الحسن والحسین سیدہ شبابی آل الجنہ کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو کوئی یہ کلیم کر سکتا تھا کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا بطور مسلمان کے تو ممکن نہیں ہے لیکن کسی اور شخص کے جو ابھی ایمان میں کچھا ہے کمزور ہے یا اسلام میں بھی داخل نہیں ہوا وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو نیپوٹیزم ہے یعنی ایک تو اقربہ پروری ہے کہ وہ ان کو جوانوں کا سردار جنت کا صرف اس لیے بنا دیا کہ وہ واضل اللہ صرف حسن اسلام کے نواسیں ہیں اس لیے تو بے شک رسول پاک کی نسبت اور نواسہ ہونا یہ بہت بڑی شان اور بہت بڑی عظمت ہے یقینا یہ کافی تھی ان کے لیے جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کے لیے لیکن لوجیکلی بھی ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو کوئی نہ کوئی ایسا میٹر ہو اور کوئی نہ کوئی ایسی انفرادیت امام علی مقام کی زندگی میں نظر آئے کہ واقعی وہ ایسی قربانی دیں اور ثابت کریں کہ ہاں یہ صرف مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے صرف نعمت نہیں ملی میں نے ثابت اور پروف بھی کیا ہے کہ واقعی میں اس کا اہل ہوں اس کو ڈیزرب بھی کرتا ہوں تو وہ آپ نے کیسے ڈیزرب کیا کہ وہ آپ نے سارے پورے خاندان کی قربانی دیں میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ بلکل بچپن کی ایج میں تھے اسی وقت اللہ نے اپنے نبی کو جبرایل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا تھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی نے جنت کے جوانوں کے سردار ہے تو جب ہی بتا دیا تھا میں وہ ارز کرتا ہوں اس کو ایک اور حدیث مبارکہ کے ساتھ میں جوڑ کے ارز کرتا ہوں حضرت ربیع بن قاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی کا جو برتن ہوتا تھا وہ تیار کر کے رکھتے تھے مسلح بچانا اور یہ ان کے خدمت تھی اور صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث مبارکہ آقا علیہ وسلم ایک دن خوش ہوئے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا ربیعہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو یعنی اتنی خدمت کر رہے ہو اتنے عرصے سے تو انہیں ارز کیا رسول اللہ میں صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں یعنی آپ کے صدقے جنت تو ملی جائے گی لیکن جنت میں چاہتا ہوں کہ جو خدمت یہاں کر رہا ہوں جنت میں بھی آپ کے خدمت میں رہا ہوں آپ کے قریب رہا ہوں تو اب آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو تمہیں مل گیا یعنی یہ تو مل گیا اب غیر ازالک اس کے علاوہ کچھ ہے انہوں نے کہا نہیں حضور یہ مل جائے تو بہت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تو اب آقا علیہ وسلم کی کلمات آگے سنی آپ نے فرمایا اب یہ نعمت تو تمہیں میری خدمت کی وجہ سے مل گئی لیکن اب کوشش کرنا کہ کسرت کے ساتھ سجدے کرنا تاکہ تم جو مقام ملا ہے اس کے اہل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا رکھ سکو اب سیدنا امام حسین کا معاملہ یہ ہے کہ بچپن میں خوشخبری تو سنا دی گئی بشارت تو دے دی لیکن بیسے میں نے ارز کیا کہ صرف ضروری تھا کہ اس قربانی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا کوئی ایسی قربانی دی جاتی کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ جو واقعی ثابت کرتا کہ ہاں ان کو جنت کا جوانوں کا سردار صرف رشتہ داری اور تعلق کی منیات پر نہیں بنایا گیا بلکہ یہ ڈیزرب کرتے ہیں اس لئے آپ نے تینی بڑی عظیم قربانی دی جس کی مثال ہمیں تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی اور یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کو بچپن میں خبر سنا دی گئی تھی تو صرف یہ خبر نہیں سنائی تھی کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے وقت حضرت امام حسن کی عمر چھے سال تھی اور امام حسین کی عمر اس وقت پانچ سال تھی اور اس وقت اس سے قبل یعنی وسال مبارک سے قبل جبریل امین نے آ کر اور فرشتے نے آ کر حضرت امی صلی اللہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں بلکہ اہل بیعت پاک میں سے اور آقا علیہ وسلم کے خاندان میں سے اور صحابہ کرام میں سے ہر کوئی جانتا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا چاہے گا ہر کوئی جانتا تھا حتیٰ کہ پھر آقا علیہ السلام کی اپنی اگر کیفیت دیکھی جائے تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ متحرہ ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میں آقا علیہ وسلم میرے حجرہ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ خاص طور پر اجازت لے کے میرے پاس آ رہا ہے تو کسی کو اندر مت آنے دینا تو فرماتی ہیں میں دروازے پر کھڑی تھی تو امام حسین آہستہ سے دروازے سے اندر آ گئے اور ان کو آنے اس لیے دیا چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کو کسی طرح بھی آپ نے روک رہا نہیں ہے کسی وقت بھی تو وہ ان کی محبت تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جس کے لیے رسول اپنے سجدہ طویل کر دیں جن کو اپنی پشت بیٹھے ہو تو سجدہ طویل کر دیں جن کے لیے حضور ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو میں نے چاہا کہ میں جا کر آقا علیہ السلام کو دیکھوں تو فرماتی ہیں جب میں گئی تو امام حسین حضور کی گود میں تھے اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے کشمان مقدس میں آنسو تھے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام رو رہے تھے تو غم کی حالت میں تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ گریہ اور یہ آپ کا رونا کس وجہ سے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابھی ابھی فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا اجازت لے کر تو اس نے اس کو حسین کو میری گود میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تو حبو یا رسول اللہ کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہیں یہ تو میری دنیا ہے کائنات ہے تو انہوں نے بتایا کہ ستک تلوک امت تک آپ کی جو امت ہے ابنوں کا حاضر آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ یعنی آپ کا نام لینے والے کلمہ پڑھنے والے شہید کر دیا جائیں گے تو میں نے پوچھا حاضرہ اس بیٹے کو شہید کریں گے انہوں نے کہا بیٹے کو شہید کریں گے اور پھر انہوں نے مجھے وہ سہرا دکھایا ریگزار کربلا دکھایا جہاں وہ شہادت ہوگی اور پھر آقا علیہ السلام کے دست مبارک میں مٹی تھی سرخ رنگ کی مٹی تھی آپ کے ہاتھ میں تو آپ نے وہ مٹی حضرت امی سلمہ کو دی ان کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو اور جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے تو یہ شہادت بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر کو دے دی ناظرین بریک کا ٹائم ہو چکا ہے انشاءاللہ پھر بات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ